اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے عباد رکھے دعاق ساہے شروع کرتے ہیں آج کب لگ آج ہم بنا رہے ہیں سوپ میں نے سوپ بنایا اس میں ادرہ لسم تھوڑے تھوڑے ڈالی زیرہ ڈالا جی اس میں ڈالا کالی میرچیں ڈالی اس کو پھر میں نے درپال لیا لگ سے میں نے دو تین پیس کر لیے تھے بائل کر لیے تھے ریشہ دار کر لیے تھے اور یہ تھوڑے سو سلاک کے پتے پڑے ہوئے تھے تھوڑے سی کشمیری میرچ تھی تھوڑے دو تین علو ڈالے دو تین پیس ڈالے علو سبز میرچیں تھی ان کو ترپالی اچھی طرح سے ان کو ذرا ترپالیں ریشہ دار تھا مرگی کا پیس چھوٹا چھوٹا ریزہ ریزہ کار کے وہ میں نے ڈالا نمک ڈالا اور ہر چیز ڈال کے تو صبح صبح اٹھ کے میں گئی تھی اپائنٹ میٹ تھی آج میری تو ظاہر ہے صبح صبح اٹھ کے جانا اور پھر وہاں باگ کرتے کرتے گئے ہم بیٹا آیا تھا مجھے لینے تو ہم لوگ گئے پھر مجھے لگی ٹھنڈ بہت چاہے بھی پی وہ بھی ذرا اتنی زیادہ نہیں تھی وہ آ دی تو گر گئی پھر جی میں نے بنایا ہے سوپ مجھے ٹھنڈ لگی سوپ بنایا میں نے تو بہت مزے کا سوپ بنا دلیشیس اور جی بہت ہی مزہ آیا آج تو سوپ پی کے کالفورڈ ڈالا ایک چمچ میں نے کالفورڈ ڈال دیا تو وہ بہت مزے سے کھایا آج کل ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں پائنٹ منٹے دیئے ہیں ڈاکٹر نے پھر شام کو گئے پھر ایکسریل تھا میرا ٹانکا انہوں نے ایکسریل کیا ہے بازو کا تو جائنٹ میں پہن تھا تو دوائیاں لی ہیں وہاں ڈاکٹر سے بیٹے نے ادھر ہی لے گیا فرمیسی سے فرمیسی بھی تھی اتنی دور تھی وہاں گئے تو وہاں جا کے ہم نے جی دوائیاں لی ہیں تو جائنٹ میں پہن تھی اور آج کل یہ جو دیکھ رہے ہیں آج کل برماشی میں چاہی ہوئی ہیں انہوں نے ماں بیٹی فاطمہ اور اس کی بیٹی جو ہے اس نے برماشی میں چاہی ہوئی ہے ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہے فاطمہ فاطمہ تو نام ہی نہیں رکھنا چاہیے اسے وہ اس قابل ہی نہیں ہیں ساری ساری رات بیٹھ کے پہلے وہ رونے روتی رہی ہے کہ گھر سے نکال دیا گھر سے نکال دیا مہیاں نے گھر سے نکال دیا اور کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی گھر نہیں ہے مارا پھرتی رہی ہیں پھرتی رہی ہیں پھرتی رہی ہیں پھورا وہ ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہے ساری سارا رات بیٹھ کے ادھر وہ پتہ نہیں کیا کرتی رہی ہیں دونوں ماں بیٹیاں ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنا وہ لائیو آکر رونے روتی رہی ہیں پہلے ارلیز سیل تھی اس نے پاکستان کا نام روچن کیا تو یہ کہیں کہ اب تو غصے سے کہیں کہ نام بدنام اس نے بدنامی کی اتنی پیسہ کھمایا اور اس کے بعد اتنے اتنے گندے پروگرام کرتی رہی اور فاشی پھلاتی رہی آج کل تو یہ چھوٹی چھوٹی بچی ہیں جو پڑھنے والے بچی ہیں کیا وہ میسج دے رہی ہے کیا اپنا وہ ماں بیٹی ہیں کیا میسج دے رہی ہیں مرد تو غائب ہیں ان کی سارے مرد جو گھر کے مرد ہیں وہ آئی نہیں مرد کوئی آئی نہیں نہ بھائی ہے نہ کوئی اور ان کا باپ ہے چھوٹا سا بھائی ہے ایک وہ لیے لیے پھر رہی ہیں ایک وہ ہے کوئی سال کا اور ایک دس گیارہ بارہ سال کا ہوگا وہ ہی اس کے ساتھ پھر رہا ہے بدنامشی بھی لائی اس نے اتنے بڑا گھر لے لی ابھی وہ رونے رو رہی تھی پیسے نہیں کھانے کو نہیں کبھی گھو میں جاتی ہیں کسی گھو میں جا کے جولا جلائے ہوتے کبھی کامپلایٹھیں اٹھائی جو گی رہی گھر بنایا ہے وہاں بیٹھی رہتی ہیں رہے باہتی ہیں شگہ لگایا ہے ہے کبھی کہتے ہیں یہ گھر ہے تو دیواریں نہیں ہیں گھر ہے تو دیواریں نہیں ہیں اور چولا نہیں ہے گھر میں کچھ سمان نہیں ہے ابھی وہ کچھ عرصہ پہلی چھے ماہ پہلے رونا رو رہی تھی پلیٹی نہیں ہے گھر میں گھر میں کوئی بیٹھ نہیں ہے گھر اس نے ٹوٹا وہ گھر تھا وہ اس میں بیٹھے گی تھی اس کی ماں اور وہ اور کیا آج کلی بچیوں پڑھنے والی جو بچی خاص طور پر کالیج کی لڑکیاں ہیں سکول کی بچیاں وہ اتنی بڑی بڑی وہ ڈاکٹرز بنتی ہیں ڈگرییں لیتی ہیں اور اپنی اتنی آنکھیں جو ہے نا وہ اپنی خراب کر لیتی ہیں بڑھائیاں کر کر کے دین وہ ٹی مٹے کتابیں پڑ پڑ گئے پڑ 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 گئے تو یہ کیا میسیج جا رہا ہے ہمارا کیا ملک ہمارا کس طرف جا رہا ہے لوگ کس طرف جا رہا ہے وہ مائے اپنے بچیوں کو کیا سکھا رہی کہ ساری سارا رات بیٹھ کے وہ لائی وہاں کے روتی رہی رونی روتی رہی مردوں کے آگے مرد بھی ایسے ہیں نا پھٹے گھر میں خواہ اپنے بیوں کو خرچہ نہ دیں لیکن وہاں ایسی فاشی جو فاشی پھلا رہے ہیں ان کو دیتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں ان کو ہر طرح کی ہیلپ کرتے ہیں گھر میں خواہ اپنی بیوں کو خرچہ نہ دیں گھر میں لوگ کو نہ دیں لیکن ایسی عورتوں کو دے دیتے ہیں تو یہ کیا میسیج جا رہا ہے بچیوں کو ان عورتوں کو لوگوں کو پڑھنے والی بچی ہیں خاص طور پر وہ جو پڑھاکو بچی ہیں اچھی بچی ہیں جو بن رہی ہیں وہ دیکھیں گی تو کیا آج کل تو موبائل ہے ہر کسی کے پاس موبائل ہے ہر کسی نے اٹھایا ہے چھوٹے بڑے بچے تو وہ یہی دیکھ رہے ہیں آج کل ٹک ٹا کر ٹک ٹا کر بنی ہیں تو وہاں سے اس نے پیسہ کمائے اتنا بڑا گھر بنایا ہے بہت بڑا گھر لیے انہوں نے پانچے کروڑ کا گھر لے لیے انہوں نے ایک دم تو رونے رو رہی تھی ماں بیٹی اور اتنا پیسہ انہوں نے کمائے لیے کہاں سے کمائے کدھر سے آیا یہ کوئی پتہ نہیں اور اب وہ امیر بنی میں گھر بھی لے لیے اور سب کو دکھا رہی ہیں یہ گھر ہے وہاں کھڑی ہیں کام ہو رہا ہے وہاں پہ اتنے کمرے ہیں تو یہ ٹی وی روم ہے یہ بیٹ روم ہے یہ بچوں کا روم ہے یہ کچھن ہے وہ ماں دکھا رہی ہے خوش ہو کہ تو بچی کیا کرے گی بچی اب بچی جو ہے نا اس بڑی ہو کے لاتے مار نہیں پتہ نہیں کیا کرنا ہے اس نے یہ کوئی پتہ نہیں ماں کو کچھ پتہ نہیں کہ بیٹی کیا عشر کرے گی آگے چل کے تو نام فاطمہ رکھا ہو نام دیکھو کیسا اس نے جنگے رکھا ہے یہ تو غلط بات ہے ایسی عورت ایسی لڑکی کا نام نہیں ہونا چاہیے فاطمہ تو ابھی ہم اس کو نہیں بھولے تھے علیہ السیر نے جو گن مچایا پیسہ کمائے اور اپنی فاشی فاشی پھلائی تو یہ کیا میسج جا رہا ہے اچھے بچے جو پڑھنے والے بچے ہیں بچے ہیں جو کالجز جاتی ہیں جو ڈاکٹر بن رہی ہیں اچھی اپنی محنت کر کر کے سارا رات دین اپنی آنکھیں خراب کر لیتی ہیں دماغ اپنے جو آؤٹ کر لیتی ہیں ان کا کیا بنے گا کیا معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہے ہیں لوگ کس طرف جا رہے ہیں کوئی اپنے بچے کو کوئی نماز روزہ سکو کوئی ان کو دین کی باتیں سکو کیا سکھا رہی ہے ان کو کیا میسج دے رہی ہے اور لوگوں جو ہیں وہ کیا دے کیا میسج جائے گا کیا ان کے دماغوں پہ جو بچے ہیں چھوٹے ان کے دماغوں پہ کیا اثر جائے گا کیا یہ میسج دے گا ماں بیٹی ہیں ماں بھی ملی گی اور جو اتنی ان کے پاس پیسہ نہیں وہ سوچیں گی نا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہمارے پاس کیوں نہیں آیا پیسہ مینٹوں میں نے کمالی چھے مینے میں نے اے پانچ ایک روڑ کٹھا کر لی گھر کے مرد وہ ہے ہی نہیں مرد ہے ہی کوئی نہیں غیب ہیں کدھر ہیں کوئی پتہ نہیں کون ہیں کہاں ہیں پتہ ہی نہیں پیسہ آگیا ان کے پاس جانا کسی کہاں سے آگیا یہ کوئی پتہ نہیں تو یہ بس رو رو کے رونے رو رو کے تو روتی رہی ہیں ماں بیٹی ہیں رات دن لائب آتی رہی ہیں اب لائب آ کر انہوں نے کیا گند بچایا یہ کوئی پتہ نہیں کیا ہونے والے ہیں یہ ملک کا جو ہے نا بیڑا گھر کر دیا ہے ایسے لوگوں نے لہذا ایسے لوگوں سے دور رہے ہیں بچ کے رہے ہیں موبائل ہیں سب بچوں کے پاس ماں باپ نے خود دیئے ہیں خود دکھاتی ہیں ان کو فاشی تو ہر گھر میں وہ وائل ہیں تو وہ یہ بس جو ہے نا میسیج دے رہے ہیں کیا میسیج دے رہے ہیں کیا میسیج جائے گا ان کے جو نئی نصر ہے نئی پوت ہے ہماری جو اتنی میند کار کر کے بچے جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں نکمی لوگوں کو گندی باتیں کار کر رہے ہیں ٹک ٹک کر بانے کے تو کیا میسیج عوام کو کیا میسیج جا رہے ہیں ہر بندہ رو رہا ہے پیٹھ رہا ہے لیکن کوئی نہیں سن رہی وہ نہیں سن رہی ماں بیٹی کون ہے کہاں ہیں کدھر رہ رہے ہیں گھر کے فرد جو ہے مرد ہیں غائب ہیں کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں پہلے وہ علیزہ صحیح نے دل دکھایا سب کا دل دکھایا پاکستانی قوم کا پاکستانی قوم کس طرف چل پڑی ہے اب تو جو ہے نا بس جو نیک بچی ہیں شریف بچی ہیں قرآن نفس کر رہے ہیں کوئی قرآن نفس کر رہی ہیں جو بچی ہیں محنت کر کر گئے اتنی بچاری ہیں محنت کرتی ہیں بچی ہیں ہم بچے تو کیا سوچیں گا ان کے دباغوں کیا میسیج جا رہے ہیں وہ کیا میسیج دے رہی ہے فاطمہ ماں اس کی گلے رانا گلے رانا نے گند مچایا ہے گلے رانا جو ہے وہ گھر لے کے بیٹھی بھی گھر رہے گھر رہے سب کو دکھا رہی ہے یہ کچن ہے یہ وش روم ہے یہ ٹی وی لاؤن ہے بیٹھ روم ہے تھوڑے دن گزریں گے گاڑی بھی آ جائے گی کہاں سے آ جائے گی کدھر سے آ رہے ہیں ایسے بڑے بیٹھے ہیں ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں گھر میں خواب بیویوں کرچے نہ دیں بچوں کو نہ دیں ستائیں لڑائیاں کریں باتیں کر کر گئے ایسی عورتیں کمال لے دیں خالی باتیں کر کر گئے رو روک انہوں نے کمال لی ایسے چند دنوں میں کٹھا کر لیں فاشین ہی اور کیا ہے بہت معاشرہ ہمارا پتہ نہیں کس طرح جا رہا ہے اب کیا بنے گا موسیقا